موسیقی سواغت دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم جی کے نوشکے میں پہرے دوستو میں حکیم قاسم ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے طریقے کے بارے میں بتلاوں گا جس کے استعمال سے آپ اپنے نفس کے سائز کو بڑھا سکتے ہیں پلس آج آپ اپنے سائز کو موٹا کر سکتے ہیں جن حضرات کا نفس جو ہے چھوٹا ہے اور پتلا ہے جس کے قرآن ہم بستری کرنے میں ان کی بیو کو مزہ نہیں آتا ہے سنتوش نہیں ہو پاتی ہے اور اسی چیز کے چلتے انہیں بہت ہی شرمندگی محسوس ہوتی ہے دوستو ایسے حضرات جو ہیں کافی پریشان لیتے ہیں کافی دوائیاں کھاتے ہیں ادھر ادھر سے کافی پیسے کو برباد کر دیتے ہیں دوستو انہی حضرات کے لیے میں یہ نسکے کو لے کر آیا ہوں دوستو بے سوتے کوئی نسکہ نہیں ہے نہ ہی کوئی یہ تیلا ہے لیکن جو بھی ہے اس کے استعمال سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا کافی فرق لے گا آپ کو آپ اپنے پینیس کے سائز کو کافی انکریس کر سکتے ہیں اور جو اس کی موٹائی ہے اسے بھی بڑھا سکتے ہیں دوستو اس نسکے کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے رہیں ویڈیو کو سروسا گرتلک پورا دیکھیں تب ہی آپ کے سمجھ مائے گی دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے یا اس ٹیپ کو بتانے سے پہلے میری آپ لوگ سے ایک ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل حکیم جی کے نسکے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل حکیم جی کے نسکے کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد میں بھی لائکن دبا دیں دوستو سب سے پہلے آپ کو آدھا لیٹر پانی لینا ہے آدھا لیٹر پانی آپ کو گرم کرنا ہے دس لونگ کے پیس ڈال دینے ہیں یعنی آپ کو دس لونگ ڈال دینے ہے اور دوسری آپ کو اس کے اندر اکرکرار ڈال دینی ہے اکرکراغی آپ کو اس میں دو تین جو موسلی ہوتی ہے آپ کو یہ ڈال دینی ہے دو تین پتی آپ کو اس میں اکرکراغی ڈال دینی ہے اور اسے پکانا ہے دوستو اسے اچھی طرح سے پکانا ہے جب تک پانی کا رنگ جو ہے بدلنا جائے اسے اس طرح سے پکانا ہے پکانے کے بعد آپ کو اسے اتار دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کے اندر جو ہے ایک سوتی کپڑا اس میں بھگو کر اپنے نفس پر لپیٹ لینا ہے اچھی طرح سے اپنے نفس پر لپیٹنا ہے پھر اتار لینا ہے دوستو کمسگ آپ کو چار بار چار یا پانچ بار تک لگانا اس طرح سے اپنے نفس کی سکھائی کرنی ہے دوستو دھیان رہے زیادہ گرم نہ ہو پانی میڈیم جب ہلکا گرم پانی ہو جائے تب آپ کو اس کی سکھائی کرنی ہے آپ کو اس کی چار پانچ بار سکھائی کرنے کے بعد آپ کو آپ کو صبح کو یہ پٹی جو ہے آپ کو اتار لینی ہے اس کا پڑک اتار لینا ہے اور اپنے نفس کو جو ہے ہلکے گرم پانی سے دوبارہ سے ہلکے گرم پانی سے بہت ہلگال کا آپ کو اسے دھونا ہے دوستو آپ کو ایسا بلکل لگتار پندرہ دن تلق کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو فرق دیکھنے لگے گا اگر آپ چار پانچ دن میں اس کا فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جرہ بھی محسوس نہیں ہوگا کیونکہ جو پیور آئیورویدی نسکہ جو کوئی بھی طریقہ یا ٹپس ہوتی ہے اس میں سمیں لگتا ہے اور اس کی سمیں کی مجبوطی جو ہوتی ہے اتنی ہی ٹکاؤ ہوتی ہے تو دوستو آپ کو کم سے کم میں نے بتایا ہے پندرہ دن تلق کم سے کم استعمال کرنا ہے آپ کو فرق لگنے لے گا آپ کے نفس میں جو ہے لمبائی اور تناؤ ساتھی نفس کا جو مردانہ طاقت جو ہے نفس کی جو ٹائٹنس ہے وہی بھی برقرار رہے گی اگر ڈھیلا کسی پرکار آپ کا نفس ڈھیلا ہے تو اس میں بھی کافی تلق ٹائٹنس پیدا ہو جائے گی دوستو بہت بہترین ہیں آپ اس کا استعمال کیجئے اور اس کے ساتھ اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ ہم اپنا فیڈبیک جرور دے سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک جرور کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کریں دوستو میں اسی ویڈیو اکثر لاتا رہتا ہوں اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں